موسیقی 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 کی کتاب حدیث کی اس میں جادیز باق موجود ہے اے لوگو رزق وہ کھو جو حلال بھی اور تجیب بھی ہو جب اس آیت کو پڑھا گیا میرا آگا کے سامنے تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا آقا میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے صحابی کھڑے ہوئے ان کا نام ہے حضرت سعید بن عبیب قاس رضی اللہ تعالی وہ کھڑے ہوئے عرض کی آقا اللہ نے حلال و تجیب ریز کھانے کا فرمایا ہے تو عرض کی آقا کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا دعا مابو اللہ قبول کر لے تو کیا کروں تو سنے آقا نے کہا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ یا سعید ہو اے میرے صحابی سعید اطیب متعامہ کھا اپنا متعام جو ہے کھانا اس کو تجیب کر لے پھر کیا ہوگا تکن مستجاب الدعوات تو تو مستجاب الدعوات بن جائے گا کیا مطلب جو بھی دعا کرے گا اللہ سے اللہ تری دعا قبول کر لے گا لیکن آج ہم کتنی دعایں کرتے ہیں بار بار باقی اللہ باقی سے جا کے کرواتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا آقا فرما رہے اگر تم یہ کام کرلو دعایں کرو گا اللہ قبول کرے گا تو آپ فرمایا کہ اپنے مطام کو تجیب کرلو یا بھی حلال نہیں فرمایا تجیب فرمایا ہے تجیب کرلو تو علامہ ابن جب ہمبلی رحمت اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ سادس نبی وقاس جو ہے ان سے پوچھا گیا کیا پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آقا کے صحابیوں میں آپ جب دعا مانکتے ہیں تو آپ کی دعا رات نہیں ہوتی اس کی بجا کیا ہے ان سے پوچھا گیا تجھے جواب دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہتے ہیں میں جب بھی لکمہ اٹھاتا ہوں تو مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے یہ حلال ہے تجیب ہے کہ نہیں ہے یعنی کوئی لکمہ حلال اور تجیب ایسا لکمہ میں اٹھاتا ہی نہیں ہو جو لکمہ تجیب نہ ہو کیونکہ میں لکمہ تجیب کھاتا ہوں اس لیے میرے دعا اللہ قبول کرتا ہے اسی حدیث پاک میں جب بھی آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پیٹ میں ایک لکمہ حرام گیا یہی موجہ منوسط میں حدیث پاک کسی حدیث میں آقا فرماتے ہیں یا یہ دعا کی بات کی نا بہت ساتھ ہی فرمایا لیکن جس کے پیٹ میں ایک لکمہ حرام گیا آقا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں کرتا موسیقی